11 ستمبر 2001 ایک ایسا دن جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ایک ایسا حادثہ جس نے لوگوں کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا اس حادثی کے متعلق چودہ سو سال پہلے عرب میں بیٹھے ہوئے ایک ہستی نے کیا کہا تھا کیا 9-11 کا تعلق قرب قیامت کی ہونے والی نشانیوں میں سے ہے قیامت کا دن برحق ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ایک دن زمین و اسمان انسان و حیوان اور قنات کی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی جسے قیامت کہتے ہیں اور جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ فنا ہو جائے گی اور اس وقت صرف اللہ تعالی کی ذات ہی باقی رہے گی قیامت کب آئے گی اور یہ عالم دنیا کا مکمل خاتمہ کب ہوگا اس بات کا علم صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے البتہ اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علامات اور نشانیاں بتائیں تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمد تک پہنچا دی لہذا وہ واقعات و حالات جو قیامت سے پہلے ہونے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تفسیر سے بیان کیا ہے تاکہ ہر طبقہ ایسے رہنمائی حاصل کر سکے اور اپنے عمال کو بہتر بنا سکے قیامت سے پہلے تاکہ ہر مسلمان اپنے قیامت کی دن کی تیاری کر لے مغربی دنیا میں قیامت کا ظہور سال دو ہزار بارہ کا مشہور موضوع تھا انٹرنیٹ پر ہزاروں ویب سائٹ اور مختلف کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں یہاں تک کہ سال دو ہزار بارہ میں قیامت کے منظر کشی پر بننے والی فلم نے سات سو ستر میلیان ریکارٹ اور بزنس بھی کیا بہت سی ڈیوائس پر کام ڈون نمبر بھی لگے ہیں جو کہ قیامت قیامت میں باقی لمحات کی گنتی پیش کر رہی ہوتی ہیں قدیم مایہ تہذیب اور امریکائی خلائی ناسا کے ادارے کے سینسدانوں نے بھی آنے والے چند سالوں کو دنیا کے لئے خطرنا قرار دیا ہے لہٰذا مغربی تعلیمی آفتہ مسلمان اس طرح کے تجزیوں سے متاثر ہو کر اکثر پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں چھوٹی بڑی قیامت کی ہر نشانی بتائی گئی ہے اور ان نشانیوں کے بعد ہی قیامت آئے گی ان علامات نشانیوں اور فتنوں میں ایک فتنہ الدھویمہ ہے جسے قرآن حدیث کی روشنی میں یوں بیان کیا گیا ہے ایک دن حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دمانے میں ہونے والے فتنوں کے بارے میں فرمایا اور بہت سارے فتنوں کے بارے میں اگاہ فرمایا یہاں تک کہ فتنہ احلاث کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا یہ فتنہ احلاث کیا بھاگنا اور مال کا نہ حق لینا ہے یعنی اس فتنے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سخت بغز و عداوت بہمین افرت اور دشمنی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے کوئی کسی کے صورت دیکھنے اور کسی کے ساتھ نباہ کرنے سے روادار نہیں ہوگا دوسروں کے مال کو زبردستی چھین لینے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہڑپ کر لینے کا بزار گرم ہوگا اور پھر دوہمہ کا فتنہ ظاہر ہوگا اور یہ فتنہ اس قینات میں کسی ایک ایسے شخص کو بھی نہیں چھوڑے گا جس پر اس کا تماشے کے طور پر نہ لگے یعنی امت کا ہر چار سے اس کے برے اثرات سے اور نقصان میں مقتلا ہوگا اور جب کہیں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا تو اس کی مدد اور بڑھ جائے گی لوگ گمان کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا حسد میں یہ فتنہ ختم ہونے کے حد تک نہیں پہنچا ہوگا بلکہ کچھ اور تغییر ہو گیا ہوگا یہ اور بات ہے کہ کسی وقت اس کا اثر کم ہو جائے گا جیسے لوگ اس کے ختم ہونے کا گمان کرنے لگیں گے اس وقت آدمی صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھے گا لیکن شام کو وہ کافر بن جائے گا لوگوں کی دل و دماغ کی قفیت میں تیزی سے تبدیدی ہوگی ایک آدمی صبح کو اٹھے گا تو اس کا ایمان و عقیدہ پختہ اور کامل یقین ہوگا کہ کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا کسی کی آبرو ریزی کرنا یا کسی کا مال ہڑپ کرنا حلال نہ ہوگا مگر شام ہوتے ہوتے اس کے ایمان و عقیدے میں تبدیلی آ جائے گی اور وہ اپنے کول و فیل سے یہ ثابت کرنے لگے گا کہ اس کے نزدیک گویا کسی مسلمان بھائی کا خون بہانا کسی کی آبرو ریزی کرنا یا کسی کا مال و جدہ دھلاپ کر لینا اس کے نزدیک حلال و جائز ہوگا اس طرح جو صبح کو مومن ہوگا وہ شام کو کافر ہو جائے یہ صورتحال جاری رہے گی یہاں تک کہ لوگ خیموں میں دقسیم ہو جائیں گے ایک خیمہ ایمان کا ہوگا جس میں نفاق ہوگا اور ایک خیمہ نفاق کا ہوگا جس میں ایمان نہیں ہوگا اور جب یہ زہر ہو جائے تو اس دن یا اس کے اگلے دن دجال کے زہر ہونے کا منتظر رہنا اس تعوید حدیث میں جس فتنے کا ذکر ہوا ہے اسے حال دھوئیمہ کہتے ہیں جو دجال کے زہر ہونے سے پہلے آئے گا دراصل لفظ دھوئیمہ کے معنی سیاہی تاریخی اور اندھیرے کے ہیں کیونکہ وہ اپنے کالی اندھیروں اور قتل و خون غیرت کی وجہ سے ایک سیاہ اور تاریخ رات کی مانند ہوگا لوگوں کے دو خیموں میں بڑھ جانے کا مطلب بعض علماء نے یہ بتایا ہے لوگ دو گروہ یعنی دو گروپس میں تقسیم ہو جائیں گے جبکہ بعض محدثین نے لکھا ان خیموں سے مراد شہر یا دو ملک ہیں ایک شہر مسلمانوں کا جبکہ دوسرا شہر کافروں کا ہوگا جدید محققین کی تشبیح کو مانے دنیا نائن الیون کے بعد دو گروہ میں تقسیم ہو گئی دراصل ستمبر دو ہزار ایک میں امریکہ اور اس کے مغربی ساتھیوں نے دہشتگردی کے نام پر ختم کرنے کے لیے ایک جنگ برپا کی جو کہ عالم اسلام کے خلاف جنگ تھی امریکہ نے القیدہ کو نائن الیون کا مجرم قرار دے کر اعلان جنگ شروع کیا مسلم ملکوں پر اپنی فوج کھڑی کر دی جس کے نتیجے میں شام، ایران اور افغانستان کے سہزاروں شہری مارے گئے الٹا مسلمانوں کو تیشتگرد قرار دے کر اسلام کو پردنام کیا گیا نائن الیون وہی واقعہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادہ سو سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا کیونکہ اس حملے کے بعد دنیا دو خیموں میں بات گئی اور لوگوں کی سوچ بدل دی لہذا یہ وہی فتنہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدہیمہ کہا تھا اور وہ وقت قریب ہے جب اللہ تعالیٰ ان دو خیموں کو واضح کر دے گا اور ایمان والوں کو کافروں سے بالکل علاق کرے گا موسیقی 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 موسیقی